چھتیزگر پرشکچت ڈی ایڈ پی ایڈ ایوام سنگھ نے آج پردیش کے مکھیا بھوپیش بکھیل کو دھنیواد دینے کے لیے ایک انوکھے پردرشن کا آئیوجن کیا عام طور پر پردرشن کسی مانگ کو لے کر شاشن کے خلاب کیا جاتا ہے پرندو ڈی ایڈ پی ایڈ کے اس سنگھ نے مکھیا منتری کو دھنیواد دینے کے لیے نہ کیول بڑھا طلاب دھرنا اس طل پر پردرشن کیا بلکہ جو وعدہ کیا تھا وہ سب نبھایا کے نعرے بھی لگائے سولہ ہزار سکشہ کریموں کی بھرتی کے اعلان سے خوش ہو کر چھاتروں نے اس دوران پچھلی سرکار کے خلاب اپنی نرازگی بھی ظاہر کی ان کا کہنا ہے کہ پچھلی سرکار نے بھرتی معاملے میں بھی کافی بھرست اچار کیا تھا جس کے قارن چناؤں سے پہلے ہی چھتیزگر پرشکچت ڈی ایڈ پی ایٹ کے سبھی سدستیوں نے یہا اعلان کر دیا تھا کہ بھاچپا کے کوئی بھی پدادکاری پرتیاشی ووٹ مانگنے ان کے گھر تک نہ پہنچے جس کا پرڑام یہ رہا کہ پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی اور انہوں نے سکشہ کریمیوں کی بھرتی کا اعلان بھی کیا پردیش سرکار سے خوش آج بھاری سنکھیا میں پرشکچت ان سدستیوں نے دنیواد پردرشن کرتے ہوئے خوشی جاہیر کی یہ خوشی کا پردرشن ہے صرف 26 جنوری کے دن ماننی مکھی منتری چھتیزگر ساسین بھوپیز بگھیل جی نے گھوشنا کی ہے کہ بہت جلد ہی سکشکوں کی پندرہ ہزار پدوں پر بھرتی کی جائے گی صرف اور صرف ہمارے ڈی ایڈ بیٹ سنگٹھن پچھلے دو سال سے اس کے لیے لڑ رہے تھے اور جیسی کانگریس کی سرکار آئی ہم نے کانگریس کی سرکار کا چناؤں کے سمائے سمرتن کیا تھا کھولے طور پر ہمارے سانتھیوں نے اپنے گھر میں بھی لکھوایا تھا کہ بھاجپا کے کارے کرتا اوبلک امیدوار میرے گھر ووٹ مانگنے نہ آیا اور نا جانے بہت سارے کام کیے ہم نے اور اسی کا پڑھنام تھا کہ کانگریس پارٹی آج 68 سیٹوں کے ساتھ چھتیزگر میں سرکار بنائی ہوئی ہے اور وادہ جو کیا تھا انہوں نے گھوشنا پتر میں وادہ کے انروپ انہوں نے پندرہ ہزار پدوں پر بھرتی کی گھوشنا کی ٹھیک اسی میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آبھار وقت کرنے کے لیے ہمارے سانتھی پورے پردیس سے آج آئے ہوئے ہیں